بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی عرش شریف کی حلاقت شہادت کے بعد اب بہت ساری خبریں ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر ایک چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ عرش شریف کی قتل کی تحقیقات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی خبریں ہمیں پاکستان کے میڈیا کے طرح یا پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے طرح ہمیں بہت کم ملنے کو مل رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا بہت ساری باتیں ہو رہی ہے ابھی عرش شریف کی اہلیہ جویریہ جو ان کی غالباً دوسری یا تیسری اہلیہ ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹر سپیس میں اینکر عمران خان اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز کی موجودگی میں ایک عجیب سا انکشاف کر دیا ہے وہ میں ڈسکس بھی کروں گا آپ کو وہ انکشاف سناوں گا آپ سن سکتے ہیں کہ ان کے الفاظ کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ لاشوں کو ہمیشہ خون کو شہیدوں کو بیچا گیا ہے لیکن اب پاکستان کی صحافت میں بھی خون کو شہیدوں کو لاشوں کو بیچ کر پیسہ بنایا جاتا ہے ویورشپ بنائی جاتی ہے ریٹنگ لی جاتی ہے بریکنگ نیوز بنائی جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ ارشت شریف کی لاش کے اوپر صحافی یا صحافتی ادارے یا بڑے بڑے نیوز چینلز یا بڑے بڑے یوٹیوبرز کس طرح سے پیسہ بنا رہے ہیں بلکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے میں آپ کو تھوڑی سی ایک جلک دکھا دیتا ہوں کہ کلسوم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی اہلیہ تھی ان کا جب انتقال ہوا اور انتقال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی جب پاکستان پہنچتی ہے اور جب ان کو دفنانا تھا ان کے اس قبرستان میں جو ان کے گھر میں موجود ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب کے والد کی قبر بھی موجود ہے تو اس وقت جیو نیوز کے ایک بہت بڑے ریپورٹر اعزاز سید صاحب انہوں نے کس طرح سے قبر کے حوالے سے ریپورٹنگ کی تھی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا شاید ویڈیو انہوں نے دریڈ کر دیو اور کاپی رائٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اس قبر کے پاس جا کے ویڈیو ریپورٹنگ کی اور جیو نیوز نے یہ سب کچھ لائف دکھایا تو یہ کتنی کوئی افسوسناک اور خطرناک بات ہے کہ کس طرح سے آپ ایک بندہ اگر مر گیا ہے تو اس کی قبر کو بھی نہیں بخشا جا رہا ابھی دو تین دن پہلے ہم نے دیکھا کہ اس لانگ مارچ کے بالکل تیسرے دن ہماری ایک دوست ہماری ریپورٹر تھی ہماری سینئر تھی صدف نعیم وہ ایک عمران خان صاحب کے کنٹینر سے گرتی ہے یا نیچے سلپ ہو جاتی جہاں پر وہ جابہک ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پر کچھ لوگوں نے ایسے تھم نیلز لگائے کہ جناب دیکھے ان کی زپ کھلی تھی ان کے کپڑے کیسے تھے تو اس طرح کے لوگوں نے تھم نیلز بنائے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لاکھوں میں ویورز ہیں اور ملینز میں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو ہم لاشوں کے اوپر شاہ خواتین کی لاشوں چاہے وہ مردوں کی لاشوں اس کے اوپر سیاست تو کر رہے تھے لیکن اب صحافت بھی کرتے ہیں اور یوٹیوب پر آ کر اپنا نام بھی بناتے ہیں لیکن یہ پیسیڈنٹ یہ مثال کس نے سیٹ کی جیو نیوز کی طرف سے اور اعزاز سید جیسے بڑے نیوز ریپورٹر کی طرف سے کہ اتنے بڑے تحقیقاتی صحافی ہے ان کو کوئی خبر نہیں ملی ان کو کوئی بریکنگ نہیں ملی تو وہ جو پہنچ گئے جناب کلسوم نواز صاحبہ کے قبر پر اور بتا رہے کہ جناب قبر یہاں پر موجود ہے ایسے ہے قبر کی لمبائی اتنی ہے چڑائی اتنی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کئی ریپورٹر ایسے رکھ لے یوٹیوبرز ایسے نکلے کہ ریٹنگ کی خاطر ویوشپ کی خاطر قبروں میں لمبے لیٹ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ قبر مطلب خوف آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم لوگ یوٹیوبر بیٹھ کر ہم آپ کو ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جناب قبر کا عذاب قبر کے اندر کیا ہوا مجھے ڈر ہے کسی دن یہ لوگ قبر کے اندر گھس نہ جائے مردے کو دفنانے کے بعد یہ اندر گھس کر کوئی ویڈیو وغیرہ وہاں پر فٹ نہ کر دے حالانکہ ایسے ایکسپیرمنٹ جو ہے گورے کر چکے ہیں وہ لوگ جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں ہے کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ ایک برزخی دنیا ہے جہاں وہاں پر جو باڈی پڑی ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ابھی پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ کچھ عرصے تک آپ کو اس قسم کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کے اوپر بیٹھ کر ریپورٹنگ کرنا لاشوں کے اوپر ریپورٹنگ کرنا قبروں کے سائز بتانا اس کیوں ہم بنا نہیں مان رہے تو آگے آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک عام سی بات ہو جائے گی قبر کے اندر گز کر جب مردے کو دفنا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں مردہ نیشے جا رہا ہے بلکل نیشے جا رہا ہے ہم نے رکھ دیا اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد شاید ایسا بھی ہو جائے کہ قبر کے اندر کیمرے فٹ کر دے یہ یوٹیوبرز اندر گز جائے مثال یہ کیوں ہوتا ہے جب ایک مثال سیٹ کی جاتی ہے بڑے ادارے کی طرف سے جیو نیوز ایک پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے آپ اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے آپ کہتے ہیں کہ جناب میں جیو نہیں دیکھتا نہ دیکھیں لیکن جیو نیوز ایک بہت بڑا ادارہ ہے پھر اس کا ایک بہت بڑا ریپورٹر اعزاز سید اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا اور ایک اور امین حفیظ صاحب جو تھے وہ بھی قبرستان پہنچ گئے تھے انہوں نے وہاں پر بھی یہی تماشا کیا یہ ایک تماشا ہے یہ ریپورٹنگ نہیں ہے یہ لاشوں کی بے حرمتی ہے اور میں افسوس ہوتا ہے کہ شریف خاندان نے اگر اس وقت اس چیز کی مضمت کی خدا رہا ہمیں اپنی لاشیں دفنانے دو نکل جو جاہاں سے کوئی اور بات کر لو تم لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا عرش شریف کی لاش کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے یوٹیوبرز ان کی قبر پہ جا کر پہنچ کے اور لگے رہے اور شروع ہو گئے وہاں پر خیر ابھی عرش شریف کی جو اہلیہ ہے جویریہ صاحبہ وہ پہلے دن سے ہی ٹویٹر کے اوپر جس دن سے عرش شریف کی شہادت ہوئی ہے ان کی ہلاکت کی خبر آئی ہے تو اس کے بعد سے وہ ایکٹیو ہے اور انصاف لینے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اٹھانی چاہیے سب کو اٹھانی چاہیے ہم بھی اٹھاتے کہ عرش شریف کو کیوں قتل کیا گیا عرش شریف کو کیسے قتل کیا گیا عرش شریف کے قتل کے وقت کون کون لوگ وہاں پر موجود تھے عرش شریف کو کس کے کہنے پر قتل کیا گیا عرش شریف نے پاکستان کیوں چھوڑا عرش شریف کو دبائی سے کیوں بگایا گیا انہوں نے کینیا میں ہی کیوں پناہ دی بہت سارے سوالات ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ سب قوم کو پتا چلنا چاہیے لیکن یہ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چلنے والا اس سے پہرے بہت سارے صحافیوں کا قتل ہو گیا سلیم شہزاد کا قتل ہوتا ہے عمر چیمہ پر حملہ ہوتا ہے اعداد سید پر حملہ ہوتا ہے احمد رانی پر حملہ ہوتا ہے متی اللہ جان پر حملہ ہوتا ہے انسارہ باسی پر حملہ ہوتا ہے اسطور پر حملہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے قتل کر دیا جائے سندھ میں بہت سارے صحافیوں کو قتل کیا گیا لیکن صحافی جو لوگوں کی خبر کی لوگوں کی موت کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں حقیقت سامنے لے کے آتے ان کی خبر جو ہے یا ان کی انویسٹیگیشن وہ کوئی نہیں کرتا جویریہ نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اس خواب کو اس پیس میں ٹویٹر پر عمران خان اینکر عمران ریاض خان اور بہت سارے صحافی جن کا جھکاؤ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ہوتا ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان اس پیس میں موجود تھے اور وہاں پہ جویریہ کہہ کہہ رہی تھی آپ ایک مرتبہ اس آرڈیو ریکارڈنگ کو سن لیجئے عرشت کی خواہش تھی نا وہ پوری ہو اور لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہو اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں عرشت کو راجت حسین جو ہے وہ پیش کریں اور وہاں پہ جائیں اور یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو یا تو ان کا ہاتھ نظر آتا ہے یا بس تھوڑا اس طرح نور آتا ہے وہ پوری اپنی ذرہ بکتر میں تھے اور ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا سلوہ کلر کے پورے وہ پرانے زمانے کے کوئی جنگوں کے کپڑوں میں تھے اور انہوں نے آنکھیں اپنی تلوار کو دی اور عرشت کے اوپر جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو عرشت سارے اجلے ہو گئے مطلب کپڑے چہرہ جسم سب چمکنے لگ گیا اتنا چمکنے لگ گیا کہ مجھے اپنی آنکھیں وہ کرنی پڑیں بند کرنی پڑیں تو یہ خواب میں نے ان کے لئے لگا تھا تو آپ نے یہ آرڈیو ریکارڈنگ سن لی ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ ایک ایکچولی بتانا یہ چاہ رہی کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے دیکھا کہ عرشت شریف کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک تلوار پکڑا رہے اور تلوار پکڑانے کے بعد عرشت شریف کا جو چہرہ ہے وہ چمک اٹھا ہے اور میں نے حضرت خالد بن ولید کو جب دیکھا تو انہوں نے ایک جنگی لباس سلور کلر کا پینہ ہوا تھا اس طرح کے خواب ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اوریا مقبول جان صاحب نے میڈیا پر آ کر بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جرنل قمر جوید باجوہ کو اپنی ایک تلوار جو ہے ان کو پیش کی پھر اس کے بعد جناب جناب باجوہ صاحب کی جو ہے ایکسٹینشن ہو چکی تھی یا ہونے والی تی بار ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو یہ خواب بھی ہم نے سنا اس سے پہلے ہم نے لا تعداد خواب جرنیلوں سے متعلق اداکاروں سے متعلق سیاستدانوں سے متعلق ہم نے مولویوں کے زبانی بھی سنے پھر اس کے علاوہ بہت سارے بزرگوں سے متعلق ممبر پر بیٹھ کر مولویوں نے ہمیں اس طرح کے خواب سنائیں میرا نہیں خیال کہ ان خوابوں کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہوتا ہے یہ تو میں میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں آپ اس شخصیت کی اس پرسنلٹی کی آپ توہین کر رہے ہیں کہ کیا وہ ہم مطلب ایسے بندے کو ایک عام مسلمان کو اگر خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا دیدار ہوتا ہے یا کسی بھی صحابی کا دیدار ہوتا ہے تو کیا وہ اس قابل ہوتا ہے وہ بتائے دوسرا آپ کو کیسے پتا کہ یہ خالد بن ولید ہے کیا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود تھا کیا اندھر لکھا ہوا تھا وہاں پر کیا انہوں نے خود بول کر بتایا تو ایسی چیزیں ہمیں خدا رہا ہمیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے عرشی شریف کے قتل کی تحقیقات کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے لیکن عرشی شریف کی اہلیہ ہو یا ان کے دوست ہو ان کی توجہ ساری کی ساری اس طرف ہے کہ جناب ہم نے ان کو جنت میں دیکھا ابھی ایک خاتون کی ریکارڈنگ آئی انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی جناب میں نے عرشی شریف کو جو ہے وہ دیکھا اور وہ جناب بتا رہے تھے کہ میرے قاتل کا پتا کرنا اس طرح کی باتیں اس طرح کے خواب دکھائے جا رہے ہیں سنائے جا رہے ہیں سمجھ سے بلکل باہر ہے جو ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا کیونکہ اس کی وجہ سادہ سی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں اگر قبروں کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو بڑے بندے نے بڑے چینل نے مثال سیٹ کی جیو نیوز نے کارنامہ کیا ہے پہلی مرتبہ اعزاز سید کے ذریعے حمین حفیظ کے ذریعے کروایا پھر عام لوگ شروع ہو گئے اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اسی طرح یہ خوابوں والا سلسلہ ہے یہ جو کہانیاں ہیں یہ ممبر سے مولویوں نے ہمیں سنائی کہ اس طرح خواب میں فلانے کو فلانے آ گیا فلانے کو فلانا آ گیا جنافلان نے وزیر عظم کو یہ پکڑا دیا فلانے آرمی چیف کو یہ اس طرح کی کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی تھی ممبر سے تو اب عام لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر یہ مثال سیٹ ہو جاتی ہے اور لوگ خواب پہ خواب کھڑے جاتے ہیں ایسے خواب بہت ساری میں نے تاریخ کی کتابوں میں خود پڑھے ہوئے ہیں کہ ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے دلیل ہی نہیں ہوتی لیکن ایک خواب ہوتا ہے وہ پتہ نہیں وہ خواب ہے یا نہیں ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے آوائٹ کرنا چاہیے ہمیں فوکس اس پر رکھنا چاہیے کہ عرش شریف کو قتل کیوں کیا گیا کن وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا اگر اس کے اوپر کوئی حمد کرتا ہے سامنے آتا تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی کہانیاں چھوڑتے ہیں تو اس کو یہی کہہ سکتے کہ ہم عرش شریف کی لاش کو ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کے خون کو بیچا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اشحاد ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ